بادشاہوں کے بارے میں اور خاص طور پر اورنگزیب کے بارے میں کافی چرچہ کر رہے ہیں اور ہمارے دیش کی یوہ پیڑھی آج بھی کچھ خاص بدھی جیویوں کا لکھا ہوا اتحاس ہی پڑھ رہی ہے اور اسی کو سچ مان رہی ہے آپ نے ودوانوں کی سبھاؤں میں ایسے بدھی جیویوں کے وچار ضرور سنے ہوں گے جو بہت ہی میٹھی اور شاندار بھاشا میں آپ کو مغل بادشاہوں کے گھڑوں کے بارے میں بتاتے ہوں گے ایسے بدھی جیوی بڑے شائرانہ انداز میں اتحاس کے تتھیوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگ خوب تعلیہ بجاتے ہیں دیش میں پترکاروں کا ایک ایسا ورگ ہے جو ان بدھی جیویوں اور کلاکاروں کا بہت بڑا فین ہے وہ ان کی ہر بات کو پتھر پر بنی لکیر مانتا ہے اور ان پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھاتا اور دیش کے زیادہ تر لوگوں نے اتحاس پڑھائی نہیں ہے اس لیے وہ یہ سن کر ان پر بشواس کر لیتے ہیں لیکن آج ایک بار پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اتحاس کے آئینے پر جمی ہوئی اس دھول کو آپ کے لیے آپ کے سامنے صاف کریں اور ڈینے میں مغلوں اور خاص طور پر اورنگزیب کے شاسنکال کا ایک وشلیشن کریں تاکہ آپ کے سامنے دوسرا پکش بھی آسکے مغل بادشاہوں کے بارے میں آج کل بہت سے ودوان کہہ رہے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں ہمارے دیش میں گنگا جمنی تہجیب کی نیم پڑی تھی ایسے بدی جیوی مغل بادشاہ اکبر کو سیکلوریزم کا سب سے بڑا چیمپئن بتاتے ہیں بدی جیویوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغلوں کے راج میں دیش سونے کی چڑیا بن گیا تھا اور بھارت کی ارتفیوستہ نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی اور اورنگزیب نے کئی بڑے آرثک صدھار ہمارے دیش میں کیے تھے آج ہم نے بہت ادھیان کیا ریسرچ کیا اور آج ریسرچ کے دوران ہم نے ایم اے خان کی ایک کتاب اسلامک جہاد ای لیگیسی آف فورسٹ کنورجن ایمپیریلزم اینڈ سلیوری اس کتاب کا ہم نے ادھیان کیا اس کتاب میں ایم اے خان نے مغلوں کے شاسن پر کئی ادھیائے لکھے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فرانس کے ایک اور ودوان فرانسوان گوٹیے کی ایک کتاب ری رائٹنگ انڈین ہسٹری کا بھی آج ادھیان کیا سب سے پہلے ہم اس دعوے کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا مغلوں کے زمانے میں ہمارے دیش میں گنگا جمونی تہزیب کی نیو پڑی تھی اور کیا مغل بادشاہ اکبر نے سیکولورزم کی شروعات کی تھی یعنی کیا اکبر نے دھرم نرپیکشتہ کی شروعات کی تھی یہ دو بڑے سوالوں کا دی اے نیٹسٹ کرتے ہیں ایم اے خان نے اپنی اس کتاب میں اکبر کی چتوڑ وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے ایم اے خان نے لکھا ہے مغل بادشاہ اکبر نے ورش پندرہ سو اٹھ سٹھ میں چتوڑ پر قبضہ کر لیا جب اکبر نے ید میں مارے گئے آٹھ ہزار راجپوت سینکوں کی پتنیوں کو غلام بنانے کا آدیش دیا تب قریب آٹھ ہزار عورتوں نے اپمان سے بچنے کے لیے جوہر کر لیا تھا ایم اے خان نے اپنی اسی کتاب میں اورنگزیب کے اتیچاروں کا بھی ذکر کیا ہے ایم اے خان نے ابن اکسری نام کے اتحاسکار کی کتاب ال تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب دھرمانترن کروانے کے لیے ہندووں کو بڑے بڑے پد دیتا تھا اگر کوئی ہندو اپرادھی مسلم بننے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے آزاد کر دیا جاتا تھا اورنگزیب کے راج میں طاقت کے دم پر بڑے پیمانے پر دھرمانترن کروائے گئے اور اتر بھارت کی پوری ڈیموگرافی پر اس کا گہرہ اثر پڑا ایم اے خان نے اپنے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اورنگزیب نے ہندو زمینداروں کو بھی اسلام سوئی کار کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اس کے لیے ان کی زمینداری چھین لینے یا پھر جان سے مار دینے کی دھمکی دی جاتی تھی اس کتاب میں مانوہرپور کے ایک زمیندار دیوی چند کا ذکر ہے جن کی زمینداری چھین کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ اگر اب بھی وہ دھرم پریورتن کر لے تو وہ اسے چھوڑ دیں گے لیکن اگر انکار کیا تو اسے مار ڈالیں گے اس کے بعد اس زمیندار دیوی چند نے دھرم پریورتن کے لیے اپنی رازی ہامی بھر دی یہ رازی ہو گئے اور ان کی زمینداری کو واپس کر دیا گیا اسی طرح مالوہ میں رامپور کے زمیندار رتن سنگھ نے جب دھرم پریورتن کیا تو ان کے پتا کی زمینداری انہیں سوپ دی گئی آگے احمی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی ہندو ویپاری سے کرز لیتے تھے اور پھر چکانا نہیں چاہتے تھے تو اس پر اسلام کو اپمانت کرنے کا عروب لگا کر کیس بنا دیا جاتا تھا اور کاضی سے شکایت کر دی جاتی تھی ورش 1658 میں اورنگزیب نے ایک آدیش دیا تھا کہ اسلام سویکار کرنے والے پرتیک ہندو کو چار روپے اور پرتیک محلہ کو دو روپے راج کوش سے دیے جائیں گے دھرمانترن کرنے پر جزیہ اور خراج جیسے ٹیکس بھی ماف کر دیے جاتے تھے اورنگزیب نے زور زبردستی سے کشمیر میں رہنے والے پنڈتوں کا بہت بڑے پیمانے پر دھرمانترن کروایا تھا فرانسوہ گوٹیے کی کتاب ری رائٹنگ انڈین ہسٹری کے پیج نمبر 49 پر لکھا ہے کہ اورنگزیب نے مندنوں کو توڑ کر ان کی جگہ مسجدوں کو بنانے کا عدیش دیا تھا اورنگزیب کے سمے کے ایک اعتحاسک دستاویز میں لکھا ہے چتوڑ میں 63 مندر توڑ دیے گئے آمیر میں مورتیوں اور مندروں کو توڑنے کے لیے ابو ترب کو نیوکت کیا گیا کئی بڑے بدھی جیوی اور اعتحاسکار یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ مغلوں کے سمے میں دیش کی ارتفعبستہ بہت تیزی سے پرگتی کر رہی تھی کچھ جانکاروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کھلجی اور مغلوں کے سمے میں ہی بھارت سونے کی چڑھیا بن گیا تھا آج ریسرچ کے دوران ہم نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے The World Economy اس کتاب میں لکھا ہے کہ گپت سامراجے کے وقت بھارت کا جی ڈی پی دنیا کے جی ڈی پی کا تیس پرتیشت تھا تھرٹی پرسنٹ اورنگزیب کے سمے ورش سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو سات کے بیچ بھارت کا جی ڈی پی دنیا کے جی ڈی پی کا بائیس دشملہ پانچ پرتیشت تھا گپت سامراجے اورنگزیب کے سمے سے قریب تیرہ سو ورش پہلے تھا یعنی مغلوں سے بہت پہلے ہی بھارت ایک ویبھاوشالی راشت بن چکا تھا سچ یہ ہے کہ جب یورپ کے دیش اور دیوگی کرن کی طرف قدم بڑھا رہے تھے تب ہمارے دیش میں اورنگزیب جیسے بادشاہ ہمارے سماج میں سامردہ ایک زہر گھولنے والی نیتیاں بنا رہے تھے اور اسی لئے آج ہم نے اس پورے مدے پر اتنا ریسرچ کیا تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں بہت سارے لیکھک اتحاسکار اور بدھی جیوی اپنے اپنے طریقے سے آپ کو اتحاس کے بارے میں بتاتے ہیں مغلوں کے بارے میں بھی اپنے طریقے سے وہ اتحاس آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن اتحاس کا جو دوسرا پکش ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا اور یہی وہ دوسرا پکش ہے یودھیہ میں ہوا تھا اور بابر کا جنم فرگنا میں ہوا تھا فرگنا نام کی یہ جگہ آج اس بیکستان میں ہے بھگوان رام کے بارے میں ہمارے دیش میں سب ہی لوگ جانتے ہیں لیکن بابر کے وقتیتو کے بارے میں ہمارے دیش کے لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے آج ہم آپ کو بابر کے بارے میں کچھ تتھیاتمک جانکاریاں دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی نظر اور نظریہ دونوں صاف ہو جائیں بابر منگول یودھا چنگیز خان اور تیمور لنگ کا ونشز تھا چنگیز خان اور تیمور لنگ کے ہی نقش قدم پر چل کر بابر دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا اور یہی اچھا اسے بھارت کھینچ لائی ورش پندرہ سو چھبیس میں پانیپت کی پہلی لڑائی جیت کر بابر نے دلی پر قبضہ جمانا لیا اس جیت نے بھارت میں مغل سامراجے کی نیو رکھی تھی ایوڈیا ویواد میں ہندو پکش یہ مانتا ہے کہ ورش پندرہ سو اٹھائیس میں بابر کے سینہ پتی میر باقی نے ایوڈیا میں رام جن بھومی پر موجود مندر کو توڑ ڈالا اور وہاں بابر کے نام پر ایک مسجد کا نرمان کروایا بابر نے رام مندر کو توڑوایا یا نہیں اس پر بھی دونوں پکشوں کے وچار الگ الگ ہیں اور یہی اصلی ویواد ہے لیکن بابر کا ویکتتو کس طرح کا تھا وہ بھارت کے بارے میں کیا سوچتا تھا بھارت کے ناغریکوں کے بارے میں بابر کے وچار کیا تھے اس بارے میں کئی اعتحاسک کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے حالانکہ ہمارے دیش کے ڈیزائنر اتحاسکاروں اور بدھی جیویوں نے اعتحاس کے تکیوں کو اپنی اپنی طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر آپ سکولوں میں پڑھائی جا رہی اعتحاس کی کتابوں کا دھیان کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بابر میں صرف ایک ہی کمی تھی کہ اس نے بھارت پر حملہ کیا تھا ہمارے دیش کے بدھی جیویوں نے بڑی دھوم دھام سے یہ پرچارت کیا کہ بابر ایک مہان ویکتی تھا اور ایودھہ ویواد کی وجہ سے بابر کی چھوی خراب کر دی گئی ہے ہمارے دیش کے کئی ویدوانوں نے یہ بھی کہا کہ مغل سامراجے میں دیش کا بہت وکاس ہوا تھا یہ دیش کا گولڈن پیریڈ تھا اور اس کا شرے مغل سامراجے کے سنستھاپک بابر کو بھی دیا جانا چاہیے ہمارے دیش میں کچھ شائر بھی ہیں جو مغلوں کے بہت بڑے پرشنسک ہیں ایسے شائر بڑے بڑے ڈیزائنر پترکاروں کے شوز میں بڑا سہج محسوس کرتے ہیں اور وہاں جا کر لمبے چوڑے بھاشن دیتے ہیں مغل سامراجے کی تعریف کرتے ہیں ان کی تعریفوں کے پل بانتے ہیں یہ مغلوں کی تعریف میں قصیدے پڑتے ہیں اور جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کسی مشہور شائر کا کوئی شیر پڑ دیتے ہیں ڈیزائنر پترکار ان شیروں کو سن کر منتر مگد ہو جاتے ہیں سامنے موجود جنتہ بھی خوب تعلیہ بجاتی ہے کیونکہ اس نے اصل میں اتحاس پڑھا ہی نہیں ہے جبکہ اصلی باتیں شیر و شائری میں کہیں گم ہو جاتی ہیں اور جنتہ کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے ہم نے یہ تیہ کیا کہ آج ہم بابر کا ایک اتحاسک وشلیشن آپ کے سامنے کریں گے تاکہ اس کے بعد جب بھی آپ کسی لکھک کو سنیں کسی شائر کو سنیں اور وہ آپ کے سامنے بابر کی تعریف کرے یا مغل سامراجے کی تعریف کرے تو آپ کے سامنے یہ تتھے بھی موجود رہے بابر کے بارے میں بہت سارے بدھی جیویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بابر ایک بہت بڑے قوی اور شائر تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم سب سے پہلے بابر کی قویتاؤں کا ایک ڈین اے ٹیسٹ کریں یہ بات صحیح ہے کہ بابر نے قویتائیں لکھی ہیں شائری لکھی ہے اپنی ریسرچ کے دوران ہم نے ڈاکٹر احمد سعید کی ایک کتاب پڑھی جس کا شیرشک ہے Know Your India Turn A New Page To Write Nationalism اس کتاب کے پیج نمبر 82 پر کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس پہ لکھا ہے اسلام کے لیے میں بھٹکتا رہا ہوں میں کافروں اور ہندووں سے لڑتا رہا ہوں میں شہید بننے کے لیے درڑ سنکلپ ہوں ہے ایشور تمہارا دھنیواد میں غیر مسلمانوں کا ہتھیارہ بن گیا دیپک باسو اور وکٹوریا میروشنیک نے بھی اپنی کتاب India as an organization کے پیج نمبر 56 پر بابر کی لکھی اس قویتہ کا ذکر کیا ہے اس میں لکھا گیا ہے سجاد حیدر نام کے ایک لیخک نے بھی اپنی کتاب why i left islam a muslims evolution towards rationalism میں بھی بابر کی اس خونی قویتہ کا ذکر کیا ہے ان کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بابر قویتو تھا لیکن اس کی کلم میں سیاہی نہیں بلکہ خون بھرا ہوا تھا وہ اپنے سوارت کے لیے دھرم کا استعمال کر رہا تھا اور لوگوں کی حتیہ کرنا اس کے لیے ایک منورنجن تھا لیکن ہمارے دیش کے کچھ اتحاس کاروں نے بابر کی ان خونی قویتاؤں کو چھپا لیا اور بابر کو ایک مہان یودھا اور بہت دیوان بادشاہ کی طرح آپ کے سامنے پیش کیا ہمارے دیش کے پہلے پردھان منطری جوارلال نہرو نے بھارت کے اتحاس پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا the discovery of india اس کتاب کے آدھار پر ہی دور درشن پر ایک سیریل بھی تیار کیا گیا تھا جس کا نام تھا بھارت ایک خوج آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ دھارا واہک ضرور دیکھا ہوگا اور یہ دھارا واہک دیکھ کر ہی مغل بادشاہ بابر کے بارے میں اپنی رائے بھی آپ نے بنا لی ہوگی جب بابر گیارہ برس کا تھا تو اس کے والد گزر گئے اور اس کچھی عمر میں جب زیادہ تر بچے سکول میں پڑھتے ہیں اسے تلوار اٹھانی پڑی وہ اپنا تخت کھو بیٹھا پھر اسے دوبارہ جیتا پھر فرگانہ کو ہار کر اسے سمرکند آنا پڑا اور وہاں سے کابل پھر بھی اسے سہتے اور کلا کے لیے وقت ملا بابر نے اپنی آپ بیٹی بابر نامہ لکھی اور یہ دلکش کتاب اس کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے چشمہ اس طرف موڑنے کا ہمارا فیصلہ صحیح تھا نا بلکل پچھا اسے آپ کو فرگانہ کی یاد آتی رہے گی تو تمہیں بھی فرگانہ کی یاد ستا رہی ہے جی حضور فرگانہ کی ندیاں وہاں کے میوے وہاں کے انگور اور خربوز پچھا ہاں خربوز ان خربوزوں کا مزا ہی کچھ اور ہے مگر اب تب کابل یہ ہمارا وطن ہے اب سوال یہ ہے کہ ہتیا کرنے میں آنند کانوبھو کرنے والا ویکتی ایک مہان سا اتکار اور نرم دل انسان کیسے ہو سکتا ہے آج بھی ہمارے دیش میں کچھ لوگوں کے سر پر بابر کے نام کا جنون سوار ہے وہ بابر کو اپنی آن بان اور شان مانتے ہیں بدی جیوی ور کے یہ لوگ بابر کے پریم میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ بابر کو ہندوستان سے کوئی محبت نہیں تھی ہندوستان اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بابر نے کیا لکھا ہے اس پر بھی ہم نے کچھ ریسرچ کیا اینٹ بیوریج نام کے ایک مہلہ لکھاک نے ورش 1922 میں بابر نامہ کا انواد کیا تھا بابر نامہ میں ہندوستان کے بارے میں بابر لکھتے ہیں کہ بھارت کے لوگ دکھنے میں اچھے نہیں ہیں نہ تو یہاں کے لوگ بدھیمان ہیں اور نہ ہی ان میں کشمتہ ہے یہ لوگ سبھے بھی نہیں ہیں یہاں اچھے گھوڑے نہیں ہیں یہاں اچھے کتے نہیں ہیں یہاں اچھے انگور نہیں ہیں یہاں میٹھے کھربوزے نہیں ہیں نہ تو یہاں برف ہے اور نہ ہی تھنڈا پانی بازار میں کھانے کے لیے اچھا بھوجن نہیں ہے بابر نے بابر نامہ میں جو کہا ہے اس سے یہ صاف ہے کہ بابر کو ہندوستان سے کوئی لگاو نہیں تھا اور نہ ہی ہندوستان اسے اچھا لگتا تھا بابر نے اچھا جتائی تھی کہ اسے ہندوستان میں مرنے کے بعد نہ دفنایا جائے بابر کی مرتیو آگرہ میں 26 دسمبر 1530 کو ہوئی تھی بابر کو استھائی روپ سے آگرہ میں ہی دفنا دیا گیا لیکن آخری اچھا کے مطابق ہی بعد میں بابر کو افغانستان کے کابل میں دفنایا گیا اس جگہ کو اب باغ بابر کہا جاتا ہے ایودھیا بھارت ورش کا ایک بہت پراشین نگر ہے بھکتی کال کے مہاکوی تلسیداس نے شریرام چریت مانس میں ایودھیا کا بہت دیوے اور بھاوے ورنن کیا ہے ایودھیا وہ جگہ ہے جہاں بھاگوان رام کا جنب ہوا سادو سنت ایودھیا کی مٹی کی تلنا چندن سے کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بھاگوان رام کے پتا راجہ دشرت کا محل تھا یہیں بھاگوان رام کا راجہ بشیک ہوا تھا سریو ندی کے کنارے بسے ایودھیا میں آج بھی بہت ساری پراشین امارتیں ہیں لیکن وہاں کے لوکل پرشاسن کی لاپروہی کی وجہ سے ان پر غیر قانونی اور عوید قبضے ہو چکے ہیں بھو مافیاؤں نے بھاگوان کی زمین پر بھی قبضہ جمع رکھا ہے اگر ہمیں انہیں آج کے زمانے کا بابر کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا ہمارے سنباداتا راہل سنا نے ایودھیا سے اس وشے پر ایک بہت خاص رپورٹ آپ کے لئے تیار کی ہے جو آج آپ کو دیکھنی چاہیے کیونکہ بابر کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا بابر کیسا وقتی تھا کتنا کرور تھا ہم نے آپ کو بتا دیا بابر جا چکا ہے مر چکا ہے لیکن ہمارے دیش میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بابر سے کم نہیں ہیں اور یہ بھی کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج شریرام کا جنب کہاں ہوا تھا اور وہاں مندر بنانے کے لئے بھی اس دیش میں سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا کوٹ سے رام للا کا بنواس ختم ہوگا وہ رام للا کا آسٹھان ہے اور رام للا کا جاگی ہے آٹھ فروری دوہجار اثارہ اگلی تاریخ مقرر ہوئی ہے جس دن نشی طرف سے سنوائی شروع ہو دیر سے ملا ہوا نیائے بھی اور نیائے کے برابر ہے ایوڈھیا کا کیا ہوگا ایوڈھیا میں کیا ہوگا کیا ایوڈھیا کا ویواد کبھی سلچ پائے گا کیا ایوڈھیا میں بھگوان رام کا مندر بن پائے گا ان سوالوں کے علاوہ کیا آج پورے دیش میں ایوڈھیا کو لے کر کوئی دوسرا سوال ہے کیا ایوڈھیا کا استطف صرف وہ ویوادت جگہ ہے کیا ایوڈھیا میں بھگوان رام سے جڑی وہ اکلوکی جگہ ہے ان سوالوں کو کسی نے نہیں کھنگالا اور اسی کا فائدہ ایوڈھیا میں آج کے بابر نے اٹھایا اس وقت بھی بابر نے ایوڈھیا میں مندر توڑ کر قبضہ کیا اور آج کے بابر بھی ایوڈھیا میں بھگوان رام سے جڑی جگہوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور سب خاموش پچیس سال پہلے ایوڈھیا میں ویوادت دھانچے کو گرا دیا گیا اب پچیس سال بعد ایوڈھیا کے حالات کیا ہیں سوال آج یہاں بھی یہ بھی ہے کہ کیا آج ایوڈھیا میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ بھگوان رام سے جڑی ہوئی ہے یا پھر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کی نہ تو کوئی چرچہ کرتا ہے نہ کوئی کرنا چاہتا ہے آج ایوڈھیا میں دھیرے دھیرے بھگوان رام سے جڑی جگہوں کو ختم کیا جا رہا ہے ان پر قبضے کیے جا رہے ہیں ان کے استعتم کو مٹایا جا رہا ہے یہ سبت ساغر ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کے راجہ بشک کے لیے سات مہا ساغروں کا جل اس جگہ لاکر اکھٹا کیا گیا جب ماتا جان کی ویواخ کے اوپر آنت ایوڈھیا میں آئی تو وہ اپنے ساتھ اپنی کل دیوی ماتا چھوٹی دیوکالی ماتا کو بھی لے کے آئی تھی جس کا مندر یہی سٹا ہوا ہے تو انہوں نے ایوڈھیا میں ایک رمڑی کستھل دیکھ کے سبت ساغر اس اسطحان کو کہا جاتا ہے اور ایک رمڑی کستھل دیکھ کے جس میں سونے کی ناو اتیادی چلا کرتی تھی اور اوڈھیا کے سب سے سندر اسطحلوں میں یہ تھا اب سے کچھ وقت پہلے تاکہ یہ لوگوں کے آستھا سے جڑی مہت کو پونڈ جگہ تھی لیکن اب گندگی اور کیچٹ سے بھری اس احتیحاسک اور دھارمک دھروہر کو بھو مافیاؤں نے قبضہ کر کے اس حالت میں لاتیا بیانوے میں جو بابر نے قبضہ کیا تھا آج کے بابر قبضہ کر رہے ہیں ان کا کیا ہو آپ کیا بتائیں بڑا دکھت ہے کہ برطمان جو بابر ہیں ان سے کیسے لڑا جائے وہ تو ایک بابر تھا آج تو یہاں سیکڑو بابر ہو گئے ہیں جو قبضہ کر رہے ہیں اور یہ دکھت ہے کہ ہماری دھارم بیوستہ کو راکشوسوں سے بھی بری دسہ ملے جا کر کھڑا کر رہے ہیں سب ساغر تو پھر بھی بہتر استطیقی میں ہے بھرسپتی کنٹ کا اب سڑک پر صرف پتھر ہی بچا ہے تو آج جو ہم ایوڈیا کی تصیریں دکھا رہے ہیں وہ دیکھش کے کروڑوں رام بھکتوں کے لیے بہت افسور چنک اور دکھ کی بات ہو آج ہم بات ایوڈیا کے بکاس کی نہیں کر رہے ہیں آج دھارم سے چڑی ان جگہوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں سنکشت سہیچ کا رکھا جانا چاہیے تھا لیکن جن کی درگتی نالے جیسی ہو گئی ہے یہ بھرسپتی کنٹ ہے بھاگوان رام کا اور اس کنٹ کا دونوں کا کیا میل ہے مولتیہ بھاگوان رام جب بھرسپت دیو کی پوجہ کر رہا ہوتی تھی تو اسی اسطن پر کیا جاتا تھا بھرسپت دیو بدھی کے اور آدھیاتم کے آدھیاتا دیو ہیں تو انہی کی کرپا سے ہی پتا چلتا ہے آدھیا واسیوں کا ستبدھی اور پورے سوری ونسکہ کلیان ہوتا تھا یہ کوئی ایسا نہیں کہ کہیں سنی باتوں پر یہ کن آشرت ہو باقاعدہ اس کن پران میں اس کا ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ پورانوں میں لکھا ہوا ہے لیکن حالات دیکھئے یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ہمارے آنگن میں کھیلے بابر ہیں جو بھگوان رام کے اس مہتفرون نگری کے ان کنڈوں کی دردشا پر کیول بول تو دیتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں یہ چھٹکی ماتا کا مندر ہے بھگوان کی بال لیلاؤں سے جڑا ہوا یہ اسطحان ہے پربو جب بچپن میں ان کو نین نہیں آتی تھی تو ماتا چھٹکی دیوی ہی تھی جو ان کو چھٹکی بجا کے لوری سنا کے اور نندرہ میں لائے کرتی تھی تو ان کا تو بہت مہتپون ہے بھگوان کی بال لیلاؤں میں ان کا بہت مہتپون اصطحان ہے جب ہم مندر کا مہت کو سمجھ رہے تھے تب آج کے بابر یعنی بھو مافیا ہمارے پیچھے ہی کھڑے تھے ایک کونے میں دھکیل چکے اس مندر کو آج کے بابر پوری طرح سے غائب کرنے کی تیاری میں ہے یہ یوگنی کنڈ ہے جس کے پتھر کو بھو مافیا پتال لوگ پہنچانے کی تیاری پوری کر چکے ہیں اب آپ اس تیتی دیکھئے کہ آیودھیا میں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر پتھر ہے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ پتھروں کو زمین کے اندر ہی گاڑ دیا گیا ہے یہ یوگنی کنڈ ہے یہ یوگنی کنڈ کا کیا مہتپ ہے بھوان رام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں پربو شری رام کے جنم کے سمجھ 64 یوگنیاں آیودھیا میں پرکٹ ہوئی تھیں اور ان کو جو اسثان دیا گیا ہے راجہ دس رجی دوارہ یہ وہی اسثل ہے اور یہی پر ان کو نواز ملا ہوا ہے اور یہی سے ان کی باقی شیئے سایودھیا پر بھی کرپا جاتی رہی ہے اس سے بڑی ویڈمنا کوئی نہیں ہو سکتی کہ سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے یہاں کے جو نگر مجسٹرین فیضاباد انہوں نے اس جگہ کو کرک کرنے کے آدھیش دیئے ہوئے میرے ہاتھ میں وہ لیٹر ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے سرکار کے عدیقاری یہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور وہ دیکھے کتنی تیز گتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کنڈ کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی آستھا کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ لاکھوں اور کرولوں لوگوں کی اس آستھا کو مرتے ہوئے ہر کوئی دیکھ رہا ہے کسی کے اندر کا زمین جاگ نہیں ہے ایسا نہیں کہ آیوتیا میں آج کے بابر کے ستیچار کا کسی کو پتا نہیں لیکن اب رام راجے نہیں ہیں لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے ہمارے پاورانک کنڈ ہیں ہیتیہاشی کنڈ ہیں جو ہے اس کا ہم سروے کرا لیے ہیں اور جہاں جہاں آج کمڑ ہے چونکہ کئی ایسے آج کمڑ ہیں جو آستھائی روپ سے لوگوں نے بنا لیا اسے مکان بن گئے کچھ کنڈوں کا تو لگ بھگ آستیتو بھی کافی ختم ہو گیا ہے اور یہ کافی پہلے سے ہوگا ہے لیکن ہم پریاس کر رہے ہیں پریچھن کرا کر کے بیتک روپ سے نوٹیز دے کر کے کنڈوں کو ہر دسا میں آج کرا مکت کرا کر کے ان پر جو ہے اس کو ساپ ستھا رکھا جائے گا اور اس کے کنڈ کی اسمیتہ پہچان بنائے رکھی جائے گی آیودھیا میں بھگوان رام سے جڑی کئی جگہ پر یا تو قبضہ ہو چکا ہے یا پھر قبضہ کرنے کی تیاری چل رہی ہے سرکار، سسٹم، کانون، ہندو، مسلم سب کا دھیان صرف ایک جگہ ہے بابر تب بھی حالات کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا بابر آج بھی موقع کا فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے اب سے کچھ وقت پہلے سریو کے ترد پر پوری دنیا نے ایک لاکھ تیرہاسی ہزار دیپوکوں کی روشنی دیکھی لیکن افسوف یہ بات یہ کہ ان دیپوکوں کے نیچے کا اندھیرہ کسی میں نہیں رکھا آیودھیا میں بھگوان رام سے جڑی سیکڑوں ایسی جگہ آج بھی اندکار میں ہیں سوال یہ کہ کیا ان جگہوں پر روشنی کا دیا جل پائے گا کیمرمنٹے سنگھ کے ساتھ راہول سنہا زی میڈیا آج دکھ کی بات یہ ہے کہ بابر کا اتحاس آپ کو ٹھیک سے کسی نے بتایا نہیں آیودھیا کے بیواد میں بابر کا نام بار بار آتا ہے لیکن بابر کس طرح کا وقتی تھا اور وہ بھارت کے بارے میں کیا سوچتا تھا اسے لے کر آپ کو کوئی جانکاری شاید نہیں دی گئی رام جن بھومی اور بابری مجید کا بیواد پانچ سو ورش پرانا ہے اتنے سمیے میں بہت ساری دکانیں کھل چکی ہیں راجنیتی کی دکانیں کھل گئی ہیں بہت سارے کارے کرتاؤں کی دکانیں کھل گئی ہیں اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ بیواد شروع ہوا ہے آزاد بھارت میں آپ نے نیتاؤں کو دیکھ لیا آپ نے دھرم گروہوں کو دیکھ لیا اور عدالتوں کو بھی دیکھ لیا اتنے ورشوں میں لگ بھگ سرچرد ورش بھی چکے ہیں لیکن اتنے ورشوں میں نہ تو دھرم گروہ اس کا کوئی سمادھان نکال پائے نہ نیتہ نکال پائے اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ دھرم گروہ اور نیتہ ہی اس ویواد کو کبھی سلجنے نہیں دیں گے اور اس لئے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کسی تیسرے ویکتی کو نئی طرح کے لوگوں کو اس ویواد میں آنا ہوگا جو نہ دھرم گروہ ہوں اور جو نہ ہی نیتہ ہوں لیکن جن پر اس دیش کے ہندو اور مسلمان برابری سے وشواس کرتے ہیں موسیقی